Hey guys, welcome back to Power Drag آج اس ویڈیو میں ہم بات کہنے والے ہیں Tata کی طرف سے آنے والی ساتھ نئی گاڑیوں کے بارے میں ان میں سے کافی گاڑیوں کا تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے نام تک بھی نہیں سنا ہوگا اور کچھ گاڑیاں ایسے ہیں جن کو آپ لوگ اگر لینے کا پلان کر رہے ہیں جیسے HBX ہو گئی یا پھر Gravitas ہو گئی تو ان کے بارے میں آپ لوگ کو ویڈیو کے end میں تھوڑے تھوڑے انفرمیشن میں بتا دوں گا باقی اور لیڈی میں پھرانی ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی لسٹ کی ہماری نمبر فرسٹ کار ہے Tata Blackbird آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ Tata ایک پروپر SUV کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی جو ہیریر ہے اس سے تھوڑی سی سستی رہے گی اور سائز میں بھی چھوٹی رہے گی اور نیکسون سے تھوڑی سی بڑی رہے گی اور پرائز میں بھی مہنگی رہے گی کامپیٹیٹرز کی بات کرو تو سیدھا سیدھا کامپیٹیٹ کرے گی یونڈائی کریٹا، نیسان کیکس، کیا سیلٹوس جیسی کارز کے ساتھ اور اس کار کے اندر آپ لوگ کو Tata دو انجن آفر کرنے والا ہے 1.2 لیٹر پیٹرل انجن جو کی ٹربو چارجر کے ساتھ آئے گا اور دوسرا 1.5 لیٹر اس کار کے اندر ہے ڈیزل انجن تیسرا اس کار کے اندر آپ لوگ کو EV تیکنولوجی بھی دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں مطلب ایک الیکٹریک ویکل والی وہ تھوڑا ابھی مطلب بعد میں آئے گی باقی اس کے علاوہ اس کار کو جو انٹیرر رہے گا کہیں نہ کہیں اس کے انٹیرر میں آپ لوگ کو ہیریر کی یاد جرور آئے گی اب تھوڑے سے آپ لوگ کے کمفرٹ کنوینینس کے فیچر کی بات کری جائے تو کار میں 10 انچز تک آپ کو انفرٹینمنٹ سکرین جو کہ انڈوڈوٹو، ایپل کار پلے، میرر لنک جیسی کنیکٹیویٹی اور آپ کے کمفرٹ کنوینینس کے فیچر کو سپورٹ کرے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو چھوٹے موٹے سارے فیچر دیکھنے کے لیے مل جائے گی جیسے بلوٹوٹ، آگس، نیویگیشن، یویس بھی بغیرہ ساری چیزیں کار میں آپ کو کول گلو باکس، سن گلاسیز وولڈر، اسٹیرنگ ماؤنٹڈ کنٹرول پروپر ڈیجیٹل انسٹرمنٹ کنسول دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اور کار کے اندر آپ لوگوں کو جہاں تک ہے پینورومک سنروف بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور یہ کار سیم ٹو سیم آپ کو چھوٹی ہیریئر ہی دیکھنے کے لیے لگے گی جو لیندھ رہی گی اس کی لگ بگ ہیریئر کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فور میٹر کا کافی زیادہ ہے اور نیکسون جو ہے وہ فور میٹر کے اندر ہے تو اس کی لیندھ کئی نہ کئی 4.2 یا 3 میٹر کے آس پاس رہ سکتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں لسٹ کی ہماری آج کی نیکسٹ کار کی طرف ٹاٹا گوشیک آپ سبھی لوگ جانتے کہ ٹاٹا ایک سب 4 میٹر سردان کے اوپر کام کر رہا ہے جہاں تک کہ یہ کار ٹاٹا ٹیگور کو ریپلیس بھی کر سکتی ہے یا کیا آپ پتہ دیکھو ٹاٹا کا پلاننگ یہ ہو کہ وہ اپنی ٹیگور کو ریپلیس نہ کرے ٹیگور کا ایوی ویرینٹ سیل کرے پیٹرول ڈیزل بند کر دیں اور پیٹرول ڈیزل میں آپ لوگوں کو ٹاٹا کی گوشیک دیکھنے کے لئے مل جائے جو کہ ایک ٹیگور کا اپگریڈ ریوردن ہونے والا ہے سیم وہی سائز اور وہی ڈائمنشنز کے ساتھ کار آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اور انجنز وغیرہ اس کار کے اندر آپ لوگ کو نیو بی ایسکس کمپلائن دیکھنے کے لئے مل جائیں گے 1.2 لیٹر کا اس کار کے اندر آپ لوگ کو پیٹرول انجن ساتھ کار کو کب تک لانچ کر رہے جانے والا ہے اور اس کے اندر کیا فیچر دیکھنے کے لئے ملیں گے اس سے پہلے ایک باری پرائز بدا دیتا ہوں تو اس کار کی جو پرائزنگ رہنے والی ہے لگ بگ سیم رہے گی جو ٹاٹا ٹیگور کی ہے 20-30,000 روپے ہیں 40,000 روپے آپ تھوڑا سے ایکسٹرہ لگا سکتے ہیں باقی اس کی پرائزنگ سیم رہنے والی ہے سارے لوگ کہیں گے جو انٹیریئر آپ دکھا رہے تو نیکسون کا ہے سب سے پہلی بات آپ کو اس کے اندر فولی ڈیجٹل انسٹرومنٹ کنسول دیکھنے کے لئے ملے گا یہی والا سیم فلیٹ باٹم اسٹیرنگ ویل جس میں کیا آپ لوگ کو کافی ساری سٹیرنگ ماؤنٹیٹ کنٹرولز مل جائیں گے لیٹرلی بتا رہوں بھائی جو کنٹرول ہے نا کار ڈرائیو کرتے ہو بہت ہی زیادہ یوسفول ہوتے ہیں اگر آپ یوسٹو ہو گئے نا ایک بار اس چیز کے تو پھر اسٹیرنگ کے اوپر کنٹرول لینا چلانے میں مازہ سانی آتا باقی اس کار کے اندر آپ لوگ کو سیون انچز کا جو ان کا فلوٹنگ انفرٹینمنٹ سکرین ہے وہ دیکھنے کے لئے ملے گا اینڈوڑ اوٹو ایپل کار پلے دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں اور بلوٹوٹ وغیرہ بھی آپ کو اس کے اندر سب کچھ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے کار کے اندر آپ لوگ کو کول گلو باکس دیکھنے کے لئے ملے گا ریئر پیسنجرز کے کمفورٹ کو انہینس کرنے کے لئے ریئر میں اس ایوینٹ پلس آپ کو کپ ہولڈر اور آم ریشت بھی دیکھنے کے لئے مل جائے تو ایسی کچھ آپ لوگ کی تاٹا گوشیک رہنے والی ہے کچھ اس ٹائپ کا تاٹا گوشیک کا یہاں پہ تاٹا نے ڈیزائن کر رہا ہے کہ مطلب جو ٹیگور ہے اس سے بلکل اس کو چینج کر دیا اور اس کے اندر فرنڈ میں پروپر LED لائٹس وغیرہ لگا دیا تو اگر آپ لوگ گوشیک کو لینا چاہتے تو نیکسٹ یر تک ویٹ کر لو ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کار کو بھی انڈیا میں لانچ کر دیا جائے گا اگر یہ کوویڈ نائنٹین نہیں آیا ہوتا تو شاید آپ لوگ کو ہی ٹونٹی ٹونٹی میں بھی دیکھنے کے لئے مل سکتی تھی آگے بڑھتے ہیں لسٹ میں ہماری نیکسٹ کار کی طرف نیکسٹ کار ہے ٹاٹا گروڑا آپ میں سے کافی سارے لوگ کہیں گے تو ایک لیموزین ہے تو ہاں بھائی ٹاٹا ایک لیموزین کے اوپر کام کرے گا بیسکلی اس کار کو ٹاٹا نے خود ڈیزائن نہیں کر رہا ہے کسی ایک انسٹیٹوٹ کی ایکزیویشن میں اس کار کو ٹاٹا نے دیکھا تھا تو وہاں سے ان کو اس کا آئیڈیا ہے اور پھر جو ٹاٹا کے ڈیزائنر ہیں انجینر ہیں ان لوگوں نے اس کار کو ڈیزائن کر رہا ہے تو اسپیشلی جو ایک لیموزین رہنے والی ہے یہ پریزیڈنٹ لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوسفول ہو سکتی ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے کافی زیادہ یوسفول ہو سکتی ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ٹاٹا جب اس کار کو لانچ کرے گا تو اسپیشلی اس کو جو ہمارے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں یا پھر جو ہمارے انڈیا کے گورنمنٹ ہے ان کے لیے اس کار کو ڈیزائن کر جائے گا اسی ساب سے اس کار کے اندر آپ لوگ کو کمفرٹ کنوینینس اور اس کار کے اندر تگڑے فیچر دیکھنے کے لیے ملیں گے بات آتی ہے اس کار کے لانچ ڈیٹ اور پریز کی تو لانچ ڈیٹ تو ابھی اس کی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کب لانچ کرے جائے گا اور جس کی پریزیڈنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی کاسی رہنے والی ہے کم سے کم آپ لوگ لگا کے چلو اس کار کی جو پریزیڈنگ ہے 30-35 لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں گئے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک لیموزین ہوتی ہے وہ ایک تو لیندھ میں کافی زیادہ ہوتی ہے ultimate کار کے اندر آپ لوگ کو کمفرٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو اس کا انٹیریر ہوتا ہے کار کا اس کا جو انٹیریر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو صوفا سیٹس ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ کو جھٹکوں کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی ہیں تو اگر آپ لوگ ایک سیڈان کو لینا چاہتے ہیں جو تھوڑ سے کمپرائز میں مل جائے اچھے فیچرز کے ساتھ مل جائے اور وہیں اگر آپ لوگوں کا یونڈے ورنہ یا فیر ہونڈا سیٹی جیسی کارز کو پرچیس کرنے کا بجٹ نہیں بن رہا ہے تو آپ لوگ اس کار کی طرف جا سکتے ہیں تو بھائی تاٹا اپنی ایک پریمیم سیڈان کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا نام ہے پیری گرین تو پہلے اس کار کو بھی 2020 کے اندر ہی لانچ کر رہا جانا تھا 2020 کے اینڈ تک دسمبر تک اس کار کو انڈیا میں لانچ کر دیا جانا تھا مگر اب اس کی جو لانچ ڈیٹا اس کو پوسپونٹ کر دیا گیا ہے ریزن آپ سبھی لوگ کو پتا ہے کوویڈ نائنٹین اگر اس کار کے فرنڈ ڈیزائن کے بارے میں بات کری جائے تو اس میں کافی زیادہ سلیک آپ کو LED لائٹ دیکھنے کے لئے ملیں گی ٹاٹا کا لوگو اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو اس کا جو فرنٹ ہے ٹاٹا آلٹروز کی یاد دلا رہا ہوگا فرنٹ کے علاوہ اگر سائٹ پروفائل کی طرف آگے بڑھیں گے تو آپ کو سائٹ میں اس کے اندر ہیریئر جیسے ایروی ویل دیکھنے کے لئے ملیں گے تو ایک طریقے سے آپ لوگ جو ٹاٹا کی پیری گرینہ اس کو یہ کہا سکتے ہیں کہ یہ ایک مکشچر ہے ٹاٹا کی ساری کارز کا وہ کیسے فرنٹ آپ کو آلٹروز کا سائٹ پروفائل میں جو الویل کا ڈیزائن ہے وہ ہیریئر کا انٹیریئر کے اندر کمفرٹ کنوینینس کے فیچر آلٹروز جیسے سیٹس کا ڈیزائن آپ لوگ کو ٹاٹا ہیریئر جیسے اور کمفرٹ اور بلڈ کوالیٹی تو ٹاٹا کی کسی بھی گاڑی کی اٹھا کے دیکھ لو بھائی پچکا دیتی ہے ہر گاڑی کو تو زبردست بلڈ کوالیٹی کے ساتھ اس کار کو ٹاٹا لانچ کرے گا اور کمفرٹ کے لئے اس کار کے اندر آپ لوگ کو اراؤنڈ 10.25 انچز تک کا انفرٹینمنٹ سکرین جو اپنے سیگمنٹ میں سب سے بڑا ہوگا تین پارٹ میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکیں گے اور جس کے اندر آپ لوگ کو پرمنٹ 24x7 چلتا ہوئے کمپاس یا پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ کا میپ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا باقی اس کار کے اندر آپ لوگ کو کنیکٹیڈ کار کی ٹیکنالوجی جو ٹاٹا آپ کو ایک وچ آفر کرتی ہے جس سے آپ پوری کار کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اینڈو ڈاٹو میرے لینک بلوٹوٹ اوکس نیویگیشن ایپل کار پلے وغیرہ ساری چیزیں دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں کار میں آپ لوگ کو آٹومیٹک لائمیٹ کنٹرول اسٹیرنگ مانٹیڈ کنٹرول اور اسی کے ساتھ اسٹیرنگ آپ کو ٹیل پلس ٹیلیسکوپک دونوں دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے کیونکہ ایک سرڈان کے اندر آپ کا کمفرٹ کنوینینس انہینس آپ کا اسٹیرنگ ویل بہت زیادہ کرتا ہے کیونکہ جب اسٹیرنگ کو نیچے کرو سیٹ کو ڈاؤن کرو اور مست چلاؤ تو ایک سرڈان کو چلانے کی ایک الگی فیل آ جاتی ہے پرائزنگ اس کار کی ایک کافی کم رہے گی کہیں نہ کہیں جاتا گیا ساتھ یا ساتھ لاکھ روپے سے لے کر 12 لاکھ روپے تک اس کار کی جو پرائزنگ ہے وہ رہ سکتی ہے تو یہ کچھ تھی تاٹا پیری گرین آگے بڑھتے ہیں لسٹ میں ہماری نیکسٹ کار کی طرف تو بھائی آج کی لسٹ کی نیکسٹ کار ہے آپ لوگ کی فیوریٹ تاٹا ایچ بی ایکس تو بھائی میں آج اس کے جو پیٹرل لیزل ویریانٹ ہے ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا یا پھر ان کے بارے میں آپ لوگ کو ابھی تھوڑا آگے بتا دوں گا مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے ایوی ویریانٹ کے بارے میں تو بھائی آپ لوگ کو تاٹا کی جو ایچ بی ایکس ہے مائیکرو یا مینی ایس یو وی جس کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں لٹرلی میں بھی اس کار کو بہت زیادہ پسند کر رہا ہوں تو اس کو تاٹا 2021 کے اینڈ تک اس کا ایک ایوی ویریانٹ پہ آپ لوگ کے لئے لانچ کرے گا جس میں کی ایک تو یہ پہلی کافی زیادہ سستی رہے گی اور ایوی میں تھوڑا بہت کار کا جو پرائز ہے لگ بھگ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم آٹھ لاکھ روپے تک اس کی پرائزنگ چلی جائے گی مگر ایوی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی رننگ کوشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم آتی ہے تو اس کا ایک الیکٹرک ویریانٹ لانچ کرے گا تاٹا 2021 کے اندر جس میں کیا آپ لوگ کو اس کے سارے فیچرز دیکھنے کے لئے ملیں گے ابھی تک اپنے سیگمنٹ کی یہ سب سے زیادہ تکڑی بیلڈ کوالٹی والی اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اچھے فیچر آفر کرنے والی مائکرو یا مینی ایسیووی رہنے والی ہے اس کار کے اندر آپ لوگ کو فرنڈ کا جو اس کا ڈیزائن ہے وہ ایمپیکٹ 2.0 کے اوپر بیجڈ ہے کار کے اندر 7 انچز کا فلوٹنگ انفوتینمنٹ سکرین اینڈو ڈوٹو ایپل کار پرے کے ساتھ آپ لوگ کو ملنے والا ہے فلوٹنگ اس کار کے اندر آپ لوگ کو سٹیرنگ ویل دیکھنے کے لئے ملے گا تو کہاں ایک ایسی مینی یا مائکرو ایسیووی ہوتی ہے جس میں آپ کو اتنے فیچر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں تو بھائی اسی ویازے ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ تاٹا اپنا انڈین کار میکنگ کمپنی ہے سیمی ڈیجیسٹل کار کے اندر آپ لوگ کو انسٹرومنٹ کنسول پرمنٹ ان بیلڈ اس کار کے اندر آپ لوگ کو کمپس دیکھنے کے لئے ملے گا اور جو اس کے ایسی ویازے ہون کے اوپر گولڈ کلر کی فینچ بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو بھائی جو اب بات آتی ہے جو ہمارے کرنٹ میں جو ابھی ایک ڈیڑھ دو مہین ہے دیوالی تک جو آنے والی ایچ بی ایکس ہے اس کے اندر آپ لوگ کو کیا دیکھنے کے لئے ملے گا اس میں آپ لوگ کو ایک پیٹرل انجن دیکھنے کے لئے ملے گا نورمل 1.2 دوسرا کار کے اندر آپ لوگ کو ایک اور پیٹرل انجن دیکھنے کے لئے ملے گا جو کی ہوگا ٹربو چارج پیٹرل انجن جو کم سے کم بھی نہیں تو سو بی ایچ پی کا پاور بناے گا تو بھائی وہ بہت ہی مطلب فنٹو ڈرائیو انجن ہونے والے مجھے جاتاک لگتا ہے ایکسیلیریشن کرتے ہی وہ گولی کی طرح بھاگے گی بھائی یہ گاڑی ٹیسٹنگ شروع ہو چکے تو جس ویسے ہم آئیڈیا لگا سکتے کہ گاڑی بہت ہی جلدی ہمیں دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں لسٹ میں ہماری آج کی لاشٹ کار کی طرف تو بھائی آج کی لسٹ کی لاشٹ کار ہے ٹاٹا گریوٹاس تو اگر آپ لوگ ہی تھوڑی سی بڑی فیملی ہے لگ بگ ساتھ لوگوں پریوارہ آپ لوگ تو آپ لوگ چاہیں تو ایک پریمیم ایک دم ایسی وی کی طرف جا سکتے ہیں جس کا نام ہے گریوٹاس اپنی اگر آپ لوگ کو لائف کی پروائے ایک دم تگڑی سولیڈ بیلڈ کوالٹی کے ساتھ کمفرٹیبل اور فن ٹوڈ ڈرائیو کار چاہیے تو آپ لوگ گریوٹاس کی طرف جا سکتے ہیں اب یہ کوئی بات نہیں کہ ایم جی ایکٹر زیادہ فیچر آفر کرتے ہیں تو ہم ہیکٹر کی طرف جائیں گے یا پھر اگر آپ لوگ کہیں گے کہ جیپ کمپس اچھے وہ لے لیتے ہیں تو بھائی اگر آپ کا اچھا کھاسا بجٹ ہے تو لے لو بھائی اور اگر آپ ایک انڈیان ہو کے اگر انڈیان کار کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو پھر بھائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ میں سے جن کا بھی پلان ہے گریوٹاس لینے کا ان کے لئے بتا دیتا ہوں اس کار کے اندر آپ لوگ کو 10.25 انچز کا انفرٹینمنٹ سکرین انڈیو ڈوٹو ایپل کار پر لیے کے ساتھ دیکھنے کے لئے ملے گا اور اسی انفرٹینمنٹ سکرین کے اندر آپ لوگ کو ایک تھیم کر کے آپشن ملے گا جس سے کہ آپ لوگ اس کے اندر بہت ساری لائٹ ہے یا پھر اس کا جو انٹیریر کا کلر ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کار کے اندر آپ لوگ کو ایمبین لائٹنگ سولیڈ بیلڈ کوالٹی کافی زیادہ کمفرٹیبل سیٹس اور اسٹیرنگ مانٹیڈ کنٹرول جیسے فیچر دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں کار کے اندر آپ لوگ کو ان بیلڈ کروز کنٹرول سیمی ڈیجیٹل انسٹرومنٹ سیرف سپیڈو میٹر جو ہوگا وہ اینالوگ ہوگا باقی سب کچھ آپ کو ڈیجیٹل دیکھنے کے لئے ملے گا آر پی ایم میٹر یا پھر بیچ کی ایم آئی ڈی پر جو انفرمیشن آتی ہے سب ہی کچھ تو میک شور آپ لوگ کو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا آیا ہو تو don't forget to like share and subscribe اور بھائی مجھے نہیں پتا ہے سبسکرائب بٹن پر کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے بھائی سٹیرنگ فیک کے مارو ویل کور فیک کے مارو اور ویم فیک کے مارو یا پھر کچھ بھی کرو مگر وہ نیچے لال والا بٹن کالا ہو جانا چاہیے اور اسے کے ساتھ جو برابر میں بیل آ رہی ہے اس کو دبا کے آل پہ آپ لوگوں کو کرنا ہے بھائی اتنے آپ لوگوں کی ڈیوٹے آج کی اگر کر دیا تو بھائی thank you very much نہیں کر رہا تو پھر بھی thank you very much تو ملتا ہے ایسی کسی amazing ویڈیو مجھے اب تک لے bye bye take care and see you